اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کے وہ زیادہ رہن دل اور درگزر کرنے والے تھے تو یہ تو ہمیں ایک بواہ کے اس بک میں پتا چلتا ہے ہمیں آبت بنانی چاہیے کہ ہم روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں پڑھیں تاکہ ہم اپنی نبی سے محبت کریں ایک بوڑی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھوڑا کرکٹ پھینکتی تھی جب بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے یہ مشکل الفاظ کے فانکس ان کا ترجمہ دیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گھر کے سامنے سے روزانہ گزرنا پڑھتا تھا مسجد جانے کے لیے ڈیلی روزانہ ویٹو دا مسجد مسجد جانے کے لیے ایون وینڈ دا اوپر کھوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو آپ خموشی سے غصہ کیے بغیر اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے یعنی یہ ایک بقائتہ روزانہ ایک معاملہ ہوتا تھا ایک دن جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ خاتون وہاں پہ کھوڑا پھینکنے کے لیے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور اس کے ہمسائے سے اس کی خیریت دریافت کی نیبر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہمسائے کو کہتے ہیں ہمسائے نے بتایا کہ خاتون بیمار ہیں حضرت محمد پولائٹلی سوٹ پرمیشن ٹو وزٹ تا وومن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شایفتگی سے خاتون کے گھر جانے کی اجازت مانگی آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا اصولہ اس سے استعزان کہتے ہیں اور یہ قرآن مجید کی ایک آئیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب تم کسی اس کے گھر جاؤ تو خاندان کی اجازت لے لو دروازے پہ دستک دو اپنی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تین دفعہ دروازے پہ دستک دو اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو بغیر دل میں غصہ لیے واپس ہو جاؤ یعنی ایک تو بغیر اجازت کے جانا نہیں چاہیے اگر کوئی اجازت نہ ملے تو دل میں خفگی نہیں رکھنی چاہیے یہ اسلام ہمیں شاہستگی کی تعلیم دیتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس کے لیے گھر میں بغیر سوچے سمجھے فوراں سے داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے گھر میں بھی جائیں تو تھوڑا سا انتظار کریں وہ خاتون نے سوچا کہ شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کی نیت سے آیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دیانے کرائی کہ میں بدلہ نہیں لینے آیا but to inquire about her health and needs بلکہ تمہاری صحت اور ضروریات کا پتہ لگانے آیا ہوں if any as it was the command of Allah that if people are sick a Muslim should visit and help them کیونکہ یہ اللہ صالح کا حکم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے گھر جائے جائے اور اس کی ضروریات کا پتہ کیا جائے the old woman was greatly moved by his kindness and love وہ خاتون آف صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمبلی اور محبت سے بہت متاثر ہوئی she was convinced that he was truly the رسول of Allah and Islam was the true religion therefore she embraced it immediately وہ خاتون اس بات کی قائل ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اسلامی سچا دین ہے تو وہ فوراں اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو convince کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا religion مذہب اور دین embrace گلے لگانا اور immediately فوری طور پہ تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایک بیمار کو وزٹ کرتے ہیں اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اگر آپ دن کو جائیں تو سارا دن دعا کرتے رہتے ہیں اگر رات کو جائیں تو سارا دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ بیمار سے اپنے لئے دعا کرنے کے لئے کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بیمار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اپنی بولت کو غربت سے پہلے اپنے فارق وقت کو مسروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے تو پیارے بچوں ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لئے آئے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کو روز پڑھنا چاہیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا